اور توجہ کا خواہی ہوں کہ ہے حکمِ کبریہ کی اطاعت نماز میں اور دوسری گزارش اپنے مصرِ ثانی پیش کرنے سے قبل میں یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جب گفتگو علی کی ہو تو مردے بن کر نہیں سننا چاہیے کیونکہ ذاتِ علی وہ ہے جو مردوں کو بھی زندہ کرتی ہے ہم تو زندہ ہیں تو کہتے ہیں کہ ہے حکمِ کبریہ کی اطاعت نماز میں ہے حکمِ کبریہ کی اطاعت نماز میں واجب ہے بندگی کی روایت نماز میں واجب ہے بندگی کی روایت نماز میں سجدے میں ہے رسول تو ہے پشت پر نبی سجدے میں ہے رسول تو ہے پشت پر حسین دونوں کی ہو رہی ہے عبادت نماز میں دونوں کی ہو رہی ہے عبادت نماز میں اور پاکیزگیے روح و بدن ہے علی کا پیار پاکیزگیے روح و بدن ہے علی کا پیار ہے اس لیے تو شرط طہارت نماز میں ہے اس لیے تو شرط طہارت نماز میں اور عزیز دوستو خاص کر توجہ کا خواہی ہوں کہ نماز عمل ہے حج عمل ہے روزہ عمل ہے اور علی خیر العمل علی خیر العمل تو کہتے ہیں کہ خیر العمل کو چھوڑ کر پڑھتے ہیں وہ نماز خیر العمل کو چھوڑ کر پڑھتے ہیں وہ نماز کرتے ہیں وہ خدا سے شرارت نماز میں کرتے ہیں وہ خدا سے شرارت نماز میں اور ایک بطور خاص آپ تمامی حضرات کے نظر کہ جو بھی نماز پڑھتا ہے عشق علی بغیر وہ کر رہا ہے ماں کی شکایت نماز میں وہ کر رہا ہے ماں کی شکایت نماز میں اور اسی زمین میں ایک شیر کہ لب ہلاتے ہیں وہی خلاف مولا کہ لب ہلاتے ہیں وہی خلاف مولا جن کی ماں نے امانت میں خیانت کی ہے کہ جن کی ماں نے امانت میں خیانت کی ہے اور خاص توجہ و فاہیوں آپ کا قبلہ کہ کیوں دشمنی ہے تجھے علی و حسین سے کیوں دشمنی ہے تجھے علی و حسین سے فرصت ملے تو پوچھ کبھی والدین سے اور خاص یہ موقع ازاداری کا ہے تو لہٰذا ایک شیر نظر ہے کہ کیوں روک ٹوک ہے حسین کا غم منانے میں کیا یزید آج بھی زندہ ہے اس زمانے میں کیا یزید آج بھی زندہ ہے اس زمانے میں اور دوسرا شیر بطور خاص حضرت علامہ شم سبریز علی رحمت و رضوان اپنے دیوان میں لکھتے ہیں اہل سنت کے ایک بہت بڑے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں فارسی کا شیر ہے لیکن آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا کیونکہ اتنی اچھی سلیس گفتگو کی ہے اور جب مولا کی بات ہو تو ہر شخص کو سمجھ میں آتی ہے لیکن اس کے لیے بھی ایک شرط ہے وہ انشاءاللہ شرط شاید میں آگے بتاؤں آپ کو کہتے ہیں حضرت علامہ کہ ہر کے او دشمن علیہ گرامی است ہر کے او دشمن علیہ گرامی است حرامی است و حرامی است و حرامی است تو عزیز دوستو میں یہ نہیں کہتا کہ کسی کو آپ زبردستی علی منوائیں میں یہ نہیں کہتا کہ کسی کو آپ زبردستی اہل بیعت کا تقدس ان کے سامنے رکھیں ابھی کل میں عزیز دوستو یہ خون کی پاکیزگی کا زامن ہے یہ خون کی پاکیزگی کا زامن ہے میرے برادر بزرگوار ہم مجھ سے پہلے تقریر فرما کر گئے انہوں نے آیت ایک کوٹ کی تھی جس کو آیت مغدد کہا جاتا ہے عزیز دوستو میں اپنے لحاظ سے آپ کو اس آیت کا ایک تصوفی رنگ کیونکہ آپ نے سنیوں کو سنا اہل سنت کو سنا اہل تشاہ حضرات کو بھی سنا لیکن ایک تصوفی رنگ جس کو کہا جاتا ہے اس میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا اور تصوفی رنگ ایسا رنگ ہوتا ہے کہ حضرت علامہ شافعی علی رحمت و رضوان یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب صوفی علی کے مناقب بیان کرتا ہے جب ایک صوفی علی کے مناقب بیان کرتا ہے یا تو سامنے والا بھاگ جاتا ہے یا تو فتوے دینے لگتا ہے تو عزیز دوستو میں اس کے لئے آپ کے سامنے اپنی باتیں رکھوں گا سلوار پڑے محمد والے محمد نحمد و نصلي على حبیبه الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان العیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الكریم قل لا اسألکم علیہ اجراً اللہ المبتت فی القربہ صدق اللہ مولان العزیم عزیز دوستو اس آیت کا شان نزول میں کسی خاص مکتبے فکر سے نہیں رکھنا چاہتا میں اس مکتبے فکر سے رکھنا چاہتا ہوں جسے سب ایکسپٹ کرتے ہیں جسے سب تسلیم کرتے ہیں وہ ہے تصوف وہ ہے صوفی جنہیں ہر فکر اور ہر سوچ ایکسپٹ کرتی ہے ہر سوچ اسے تسلیم کرتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام تشریف لے گئے اور لے جا کر کہا کہا کہ آپ نے ہمیں اسلام جیسی نعمت دی اور خاص کر میرا خطاب اہل سنت من جماعت سے ہے میرے سنی بھائیوں قرآن میں جو حکم آ جاتا ہے وہ ہم پر فرض ہو جاتا ہے قرآن میں جو حکم آ جاتا ہے وہ ہم پر فرض ہو جاتا ہے اب یہ حکم آپ کو سننا ہے کہ وہ حکم کیا ہے کیونکہ واقعی مسلاتہ نماز کے لئے دھندورہ پیٹتے رہیں ہم لوگ واقعی مسلاتہ نماز قائم کرو نماز قائم کرو نماز قائم کرو زکاة دو روزہ رکھو حج کرو تمام چیزیں بتائی دیں عزیز دوستو یہ ایک پروپیگنڈا ہے کہ جو اہل بیعت سے دور رکھنے کے لئے گڑھا گیا ہے تو میرا خاص خطاب آپ تمامی حضرات سے ہے وہ یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام تشریف لے گئے لے جا کر کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے ہمیں اسلام جیسی نعمت دی آپ نے ہمیں نماز جیسی نعمت دی حج جیسی نعمت دی کفر کی آندھیوں سے نکال کر ہمیں اسلام کی روشنی میں داخل کیا یا رسول اللہ اس کے بدلے میں آپ کہیے تو ہم آپ کو سجدہ کریں کیونکہ اس دور میں اگر کسی کو سب سے زیادہ بڑا عزال دینا ہوتا تھا تو لوگ اسے سجدہ کر لیتے تھے تو گئے صحابہ کہ جا کر کہا کہ یا رسول اللہ آپ اگر کہیے تو ہم سجدہ کر لیں تو رسول کریم جیسے ہی سوچتے ہیں جبریلِ امی تشریف لاکر کہتے ہیں اور وہ لوگ جو عجرِ رسالت طلب کرتے ہیں رسول کی عجرت دینا چاہتے ہیں ان سے کہہ دو کہ وہ میری عطرت میری آل سے میرے اہلِ بیعت سے مودت کرے یہاں پر لفظِ انسیت کیوں نہیں آیا کیونکہ وہ بھی اسی کٹائیگری میں ہے لفظِ عشق کیوں نہیں آیا لفظِ محبت کیوں نہیں آیا لوگوں کو مودت ہی کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ ایڈرس کیوں کیا یہ خطاب کیوں کیا کہ مودت کرو عشق کا بھی آنا چاہیئے تھا کہ عشق کرو لوگوں کو سمجھ میں آ جاتا محبت کرو لوگوں کو سمجھ میں آ جاتا انسیت رکھو لوگوں کو سمجھ میں آ جاتا لیکن لفظِ مودت کیوں استعمال کیا عزیز دوستوں حضرتِ بلے شاہ ایک بہت بڑے بزر بزرے ہیں اپنے جور کے وہ کہتے ہیں پوچھا کسی نے کہ مودت کی تاریخ بتائیے کیونکہ مجھے مودت سمجھ میں نہیں آتی یہ محبت سے بھی نہیں ملتی یہ انسیت سے بھی نہیں ملتی یہ عشق سے بھی نہیں ملتی تو مودت ہے کیا تو حضرتِ بلے شاہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے کسی کو دیکھا یا سپوس کیجئے فرض کیجئے کہ آپ نے مجھے دیکھا کچھ دیر کے لیے مجھ سے آپ کو انسیت ہو گئی میں نے آپ کے مجاز کے خلاف کوئی گفتگو کی پتہ چلا کہ آپ کو مجھ سے انسیت جو تھی وہ ختم ہو گئی یہ انسیت اللہ تعالیٰ نے اس لیے انسیت کا لفظ استعمال نہیں کیا دوسری کتائجری آ گئی اب محبت کی عزیز دوستوں حضرتِ بلے شاہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ پھول کو خوشبو سے محبت ہوتی ہے پھول کو خوشبو سے محبت ہوتی ہے کبھی کبھی پھول سے خوشبو الگ بھی ہو جاتی ہے اتر کی شکل میں پرفیوم کی شکل میں لہٰذا اللہ نے یہ محبت کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا اب ہمارے صوفیوں میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرتِ نظام الدین اولیاء حضرتِ نظام الدین اولیاء کے ایک بزرگ تھے ایک مرید تھے بہت بڑے بزرگ حضرتِ امیرِ خسرو جنہوں نے کال لکھا ہے منکنتو مولا فہازا علی المولا جب اس وقت لکھا کہ جب لوگوں نے یہ ایک پلان بنایا تھا کہ حدیثِ غدیر کو دفن کر دیا جائے تو انہوں نے تو انہوں نے یہ ترانے کی شکل میں لکھا کہ کسی بھی طرح حدیثِ غدیر دفن نہیں ہونا چاہیے اگر یہ دفن ہو گئی تو اسلام کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا اب آپ کو ان سے عشق تھا وہ عشق اس طرح سے آپ کا جب حضرتِ آپ کے پیر کا حضرتِ نظام الدین اولیاء کا انتقال ہوا تو آپ نے ان کے قدم مبارک پکڑ کر ایک آخری شیر کہا اور شیر کہنے کے بعد آپ کی جان جسم سے نکل گئی عشق کی کٹیگری میں یہ بھی آتا ہے کہ کبھی کبھی عشق تبدیل ہو جاتا ہے اس کا دل کہیں اور رجوع کر جاتا ہے عزیز دوستو اللہ نے اس یہ عشق کبھی استعمال نہیں کیا تاکہ کسی کو بچنے کا کوئی راستہ نہ ملے انسیت نہیں استعمال کیا محبت نہیں استعمال کیا عشق نہیں استعمال کیا تو اب مبدد کیوں استعمال کیا تو حضرتِ بلے شاہ یہ ارشاد فرماتے ہیں اب سنو مبدد کی دو لفظوں کی تاریخ مبدد کیا ہے مچھلی کو پانی سے انسیت نہیں ہے محبت نہیں ہے عشق نہیں ہے مبدد ہے کہ وہ اس کے بغیر زندہ رہی نہیں سکتی کہ وہ اس کے بغیر زندہ رہی نہیں سکتی تو اس لیے ہر مسلمان کے دل میں مبدد اس طرح سے رہے جس طرح سے مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی اگر دل سے آل محمد کی مبدد نکل جائے تو ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ اس کی جان بھی اس کی جسم سے نکل جائے یہ کسی فنیخان کے لیے نہیں بولا گیا یہ کسی اوچھی ٹوپی والے کے لیے نہیں بولا گیا یہ کسی بڑی داڑی والے کے لیے نہیں بولا گیا کسی مولوی کے لیے نہیں بولا گیا کس کے لیے بولا گیا وہ ہے آل محمد وہ ہے اہل بیت رسول وہ ہے امہ قدسیہ عزیز دوستو ہم پر فرض ہے کہ ہم ان سے انسیت نہ رکھیں ہم ان سے محبت نہ کریں ہم ان سے عشق نہ کریں ہم ان سے مبدد کریں اور کسی نے یہ پوچھا کہ آپ نے اپنی زندگی کو جوگن کی طرح بنا لیا کیونکہ جوگن کہتے ہیں عرف عام میں میں آپ کو تسہین کے لیے بتا دوں کہ جوگن اسے کہتے ہیں کہ جو اپنی زندگی کو کسی کے غم میں مٹا دے تو حضرت بلے شاہ نے اپنی زندگی کو کربلا والوں کے لیے لٹا دیا حتیٰ کہ آپ نے زندگی بھر اپنے جسم پر سلا ہوا کپڑا نہیں پہنا آپ نے کبھی سر پر تیل نہیں لگایا جسم پر خوشبو نہیں لگائی سر پر کبھی کنگھا نہیں کیا پیر پر کبھی چپل نہیں پہنی آپ سے کسی نے پوچھا اے شیخ آپ نے اتنی قربانیا دی ہے یہ بتائیے کہ آپ تھا لیکن آج بھی میں یہ جانتا ہوں کہ میں مودد کی میم تک نہیں پہنچ پائے یہ ہے عزیز دوست یہ ہے عیسی سلوات پڑے محمد والے میرے برادر بزرگوار اب میں اس سے پہلے تقریر کر کے گئے انہوں نے ایک اچھا ٹوپک اٹھایا تھا کہ علی سے کون محبت کرتا ہے اور کون نہیں تو عزیز دوستو میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں پیغمبر سے لے کر کائنات کے آخری مبلغ تک جتنے مرضی چاہے زور لگالے لیکن ایک ولد الزنا کو علی ولی اللہ نہیں کہنا عزیز دوستو یہاں پہ شاید کہ کوئی فسادی قسم کا شخص ہو جس کے دماغ میں شر گھوم رہا ہو وہ میری گرفت کرے کہ اہل سنت ہو کر علی ولی اللہ پڑھ رہے ہیں کیونکہ یہ منصوب کر دیا گیا ہے شیعوں سے عزیز دوستو میں ان کی تسہیل کے لیے ایک بات بتانا چاہتا کہ مجھے ایک دعوت کے لیے بلایا گیا اور کچھ دیر جب فسادیوں کی ختم ہو گئی اور پانچ منٹ کا ٹائم بچا تو کہ مولانا آپ بھی بول دی جیے آپ بھی ایک ریسرچ سکولر ہیں آپ بول دی جیے تو جب وہاں میں نے ان کو یہ نہیں معلوم کہ مسئلہ کیا ہے کیا نہیں ہے اپنی زبان درازی کر رہے ہیں تو میں نے صرف اور صرف پانچ منٹ لیتے ہوئے ان سے یہ کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ حضرت نظام الدین اولیہ کو ولی مانتے ہیں میں نے سابر پاک سابر مانتے ہم نے کہ جب اردو میں مانتے ہیں تو عربی میں کیا تکلیف ہے اردو میں مانتے ہیں عربی میں کیا تکلیف ہے عزیز دوستو یہ کم علمی کا نتیجہ نہیں ہے انہیں معلوم ہے کہ کیا ہے علی لیکن خون کی خرابی کبھی کبھی لوگوں کو لے ڈوبتی ہے خون کی خرابی کبھی کبھی لے ڈوبتی ہے عزیز دوستو اس کے لیے علی سے محبت کی پہلی اور آخری شرط یہ ہے کہ علی سے محبت وہی کرے گا جس کی ماں شریف ہو جس کی ماں شریف ہو یہ میرے جملے نہیں ہے یہ میرے جملے نہیں ہے کہ میرے جملے ہو تو آپ گرفت کر لیں لہٰذا میں اس کو بھی آپ کے سامنے رکھو سکتی ہی جملے کس کے ہیں اب ماں شریف ہو تو بندہ علی کی ولایت تسلیم کرنے کے لیے دلیلیں نہیں مانتا حسین کی ولایت تسلیم کرنے کے لیے بندہ دلیلیں نہیں مانتا اب جن حضرات کو میری بات سے ذرا سا بھی اعتراض ہو تو وہ مجھے نہ پکڑے جا کر رسول اللہ کی بارگاہ ہمیں پوچھیں کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا رسول اللہ یہ فرماتے ہیں یا علی لا يحبك الا مومن ولا يبزق الا حرام کہ اے علی آپ سے وہی شخص بغض رکھے گا کہ جو منافق اور ولد الزنا ہوگا جو منافق اور ولد الزنا ہوگا اور جو لوگ یہاں پر دوسرے مشرف سے بھی تعلق رکھتے ہیں میں ان کے لیے ایک بات رکھنا کہاتا ہوں وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مولای کائنات ارشاد فرماتے ہیں یہ متفق علیہ روایت ہے کہ جو آل محمد سے جو اہل بیعت سے بغض رکھتا ہے یعنی ان کی شان میں کوئی بھی گستافی کرتا ہے یا ان کی شان گھٹانے کے لیے ذرا سبھی کچھ سوچتا ہے اس کے لیے اللہ سبارک و تعالی نے تین کٹیگریز بنائی ہیں تین شریرنیاں بنائی ہیں وہ یہ سب سے چھوٹی اگر اس کو انعام سب سے چھوٹا اگر اس کو انعام ملے گا کہ جو اہل بیعت سے بغض رکھتا ہے سب سے چھوٹا انعام اس کو یہ ملے گا کہ وہ منافق ہوگا یہ متفق علیہ روایت ہے سیاستہ کی کسی بھی کتاب سے اٹھا کر آپ دیکھیں گے آپ کو یہ متفق علیہ روایت وہاں پر ملے گی سب سے چھوٹی اگر اس کو چھوٹا اگر اس کو انعام ملے گا تو وہ یہ ملے گا کہ وہ منافق ہوگا اس سے بڑا انعام جو ملے گا وہ حالت ناپاکی میں پیٹ میں آیا ہوگا وہ حالت ناپاکی میں پیٹ میں آیا ہوگا اور سب سے بڑا جو انعام ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وہ ولد و زنا ہوگا عزیز دوستو اب جو علی کی ولایت تسلیم نہیں کرتے علی کو نہیں مانتے اہلِ بیعت کو نہیں مانتے عزیز دوستو تو اس میں ہمیں ٹینشنائز ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اس میں فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں گے گھر میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ملے گی اور جو آج کل کے نوجوان ہو جن کو نہیں پتا ہوگا تو وہ اپنے بڑے بھولوں سے ضرور پوچھے کہ فلاں گھر میں یہ بات ہوتی ہے یہ بتائیے کہ اس کے امہ اببہ کیسے تھے عزیز دوستو کچھ نہ کچھ کھٹ پٹ ضرور ملے گی کیونکہ اہلِ بیعت سے بغض رکھنے والا شخص صحیح و سالم مسلمان بھی نہیں ہیں صحیح و سالم مسلمان بھی نہیں ہیں عزیز دوستو ایک میں آپ کے سامنے واقعہ رکھنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں کہ علی کو اگر نہیں مانیں گے تو ہمارا کیا بگڑتا ہے علی کو اگر ہم نہیں مانیں گے یا حسین کو نہیں مانیں گے حسن کو نہیں مانیں گے یا ایمہ کو نہیں مانیں گے تو ہمارا کیا بگڑے گا عزیز دوستوں دو صحابی رسول ایک بازار سے گزر رہے ہیں وہ گزرتے ہیں کہ بھوک لگتی ہے انہیں تو انہوں نے خریدہ خربوزہ یہ نزہت المجالس صفحہ 610 میں یہ واقعہ موجود ہے جس کو بھی چاہیے وہ اس سے جا کر دیکھ لیں عزیز دوستوں وہ گزرتے ہیں انہوں نے خریدہ ایک خربوزہ اب خربوزہ خریدہ اکیلے میں گئے ایک آنٹ میں آئے اکیلے اب جب خالی ہو گئے تو انہوں نے خربوزہ کاٹا کاٹنے کے بعد جیسے ہی موں میں رکھا تو خربوزہ نکلا پھیکا خربوزہ نکلا پھیکا اب دوسرے صحابی سے یہ پوچھا گیا کہ یار مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ نکلتا تو ایک ہی پیڑ سے ہے کبھی کبھی خربوزہ میٹھا ہوتا ہے کبھی کبھی پھیکا ہوتا ہے اور کبھی کبھی کڑواز ہوتا ہے یہ ماجرہ کیا ہے کہ ایک ہی پیڑ سے نکلا ایک ہی شاہ سے نکلا یہ کٹیگری بدل گئی عزیز دوستوں وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے اللہ رب العزت کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ کو کہتے ہوئے میں نے یہ سنا کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ روزِ علفت جب تمام کائنات کو شجر کو حضر کو انسان کو جننات کو جب علی کی ولایت تسلیم کروانی چاہی سب سے پہلے جس پھل نے قبول کیا وہ پھل میٹھا ہو گیا جس نے ذرا سی دیری کی وہ پھیکا ہو گیا جس نے زیادہ دیری کی وہ کڑوا ہو گیا اور جس نے قبول نہیں کیا وہ زہریلا ہو گیا اسی طرح سے آپ نے آگے بیان کیا اسی طرح سے آپ نے آگے بیان کیا اور آگے بیان کر یہ کہا جس جانور نے سب سے پہلے قبول کیا وہ پالتو ہو گیا اور جس نے در کنار کیا وہ جنگلی ہو گیا اور اس طرح سے جس انسان نے اسلام کو قبول کیا وہ مسلمان ہو گیا اور جس نے ولایتِ علی کو تسلیم کیا وہ مومن ہو گیا عزیز دوستو ایک صحابی رسول رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہ میں جب بھی علی کا ذکر سنتا ہوں میں کلمہ تو آپ کا پڑھتا ہوں لیکن جب بھی ذکر علی کا سنتا ہوں میرا دل علی کی محبت میں جوش مارنے لگتا ہے کتاب سوائقِ محرکات باب بابِ مناقبِ مرتضبی حضرتِ علامہ حجر اسکلانی لکھتے ہیں کہ کہا صحابی رسول نے کہ میں کلمہ تو آپ کا پڑھتا ہوں لیکن جب گفتگو علی کی ہوتی ہے تو میرا دل علی کی محبت میں جوش مارنے لگتا ہے تو رسول اللہ بے ساستا یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابیے اے میرے صحابی جب بھی تمہارا دل علی کی محبت میں جوش مارے جا کر اپنی ماں کے قدم چوما کر اور کہا کر کہ اے میری ماں تیرا شکریہ تُو نے خیانت نہیں کی تُو نے خیانت نہیں کی یہاں پہ اٹھتے ہوئے ہاتھ بڑے کم ہیں عزیز دوستو اٹھتے علی کی بات پر اسی کے ہاتھ ہیں جس کو علی دیتے ہیں خیرات ہر کسی کے ہاتھ علی کی بات پر اٹھتے بھی نہیں ہیں سرحائی دری سرحائی دری سرحائی دری عمصالوہ لام محمد باqu burning unmite ار OT تکمی یا Om cier یا ع parent ارہ ارسالات یا عز ر ارہ اتر یا علی ارسالوہ لام خاستر عزیز دوستو علی کا نام جب بھی لیا کیجئے با آواز بلند لیا کیجئے کیونکہ علی کا نام با آواز بلند لینا رسول اللہ کی سنت ہے رسول اللہ کی سنت ہے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ علی تو آپ کے بغل میں رہتے ہیں لیکن آپ یہ کیوں کرتے ہیں کہ علی کا نام با آواز بلند لیتے ہیں تو رسول اللہ مسکرہ کا رشاد فرماتے ہیں علی کا نام با آواز بلند اس لیے لیتا ہوں مجھے پتا چل جائے یہاں پر منافق کون بیٹھا ہے اور مومن کون یہاں پر منافق کون بیٹھا ہے اور مومن کون عزیز دوستو اسی طریقے سے جب جنگ میں صحابہ اکرام جاتے تھے لوگوں سے یہ پوچھا گیا کہ لوگوں نے یہ پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیے ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا والا کون ہے اور ان کا والا کون ہے اور لوگ آکے خلط ملت ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بھی صحابی رسول ہیں تو رسول اللہ سے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم پہچانے کیسے ہیں اس میں مومن کون ہے اور منافق کون مسئلہ جنگ کا ہے انسانوں کی جان کا ہے عزیز دوستو رسول اللہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نعرہ بلند کیا کرو علی کے نام کا جو خوشی سے اس کا جواب دے دے سمجھ لینا وہ مومن ہے اور جس کا مو بگڑ جائے سمجھ لینا وہ منافق ہے عزیز دوستو میں آپ کے سامنے تصوف کے تین عقیدے رکھنا چاہتا ہوں عزیز دوستو میں آپ کے سامنے تصوف کے تین عقیدے رکھنا چاہتا ہوں اگر علی نے آپ کو قوت پرواز بخشی ہے تو میرے ساتھ اڑیے گا اگر علی نے آپ کو قوت پرواز بخشی ہے تو میرے ساتھ اڑیے گا عزیز دوستو اللہ نے تین عقیدوں کے لیے تین شرطیں رکھی ہیں اس میں سے کسی بھی قسم کی کوئی رعایت اللہ نے نہیں بخشی عزیز دوستو فن خاہ ہو یا اوچی پگڑی والے ہو یا کوئی بھی دنیا کی نظر میں کتنے ہی بڑے شریف کیوں نہ ہو کتنے ہی بڑے محترم کیوں نہ ہو ان تین عقیدوں میں سے کسی بھی ایک عقیدے کا منکر ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں لانتی ہے اللہ کی بارگاہ میں لانتی ہے عزیز دوستو اسی لیے آج میں آپ کے سامنے ایک شبود بھی دے کر جا رہا ہوں کہ لانت کس طرح سے کرنی جائے عزیز دوستو وہ یہ کہ پہلا عقیدہ یہ ہے علی کی بلایت پہلا عقیدہ یہ ہے کہ علی کی بلایت اور دوسرا عقیدہ ہے عظمت سادار اور تیسرا عقیدہ ہے ازاداری حسین تیسرا عقیدہ ہے ازاداری حسین عزیز دوستو نیچے سے چلتے ہیں ازاداری کا تعلق انسان کے ساتھ ہوتا ہے حیوان کو نہیں معلوم عزاداری حسین کیا ہوتی ہے عزاداری کا تعلق انسان کے ساتھ ہوتا ہے حیوان کو نہیں معلوم وحشی کو نہیں معلوم کہ عزاداری حسین کیا ہوتی ہے اور علی کی ولایت کا تعلق حلالی کے ساتھ ہوتا ہے آوارہ ماں کی پلید اولادوں کو نہیں معلوم علی کی ولایت کیا ہوتی ہے اور سادات کی عزت کا تعلق ان کی عظمت کا تعلق غیرت کے ساتھ ہوتا ہے ایک بے غیرت کو کیا معلوم عظمت سادات کیا ہے ایک بے غیرت کو کیا معلوم کہ عظمت سادات کیا ہے عزیز دوستوں علی کا نام لینے میں میں خاص کر اہل سنت کو اس ٹائم ایڈرس کرنا چاہتا ہوں خطاب کرنا چاہتا ہوں کہ علی کا نام کبھی شرما کے مت لیا کرو علی کا نام کبھی شرما کے مت لیا کرو کیونکہ شرما کے اپنے پیر کا نام وہی لیتا ہے جس کو اس کے پیر نے کسی میدان میں شرمندہ کیا ہوتا ہے جس کو جس کو اس کے پیر نے کسی میدان میں شرمندہ کیا ہوتا ہے عزیز دوستو ہمارا پیر علی مرتضی ہے ہمارا پیر علی مرتضی ہے عزیز دوستو ابھی رمضان ریسنٹلی گزرا قریب انقریب گزرا لوگ اعتقاف میں بیٹھے تھے بڑی بڑی داڑھی والے اور بڑے بڑے امامے والے اعتقاف میں بیٹھے تھے عبادت کرتے تھے اس کا ثواب یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ایڈرس کیا اور کہا کہ میں اعتقاف میں بیٹھنے والوں کو یہ ثواب دوں گا کہ اسے دو عمرے اور ایک حج کا ثواب ملے گا اسے دو عمرے اور ایک حج کا ثواب ملے گا اب میں خدا کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں عزت امام جعفر صادق یہ ارشاد فرماتے ہیں عزیز دوستو میں اہل اتشاقی کتاب سے نہیں پڑھ رہا ہوں مواہبِ لدنیا علامہ حجر مکی کی کتاب اس میں یہ لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق نے یہ فرمایا کہ میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کر یہ کہتا ہوں میرے بابا علی کا نام اگر کوئی دل سے ایک بار لے لے اسے سوہج کا ثواب اللہ دیتا ہے اللہ 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 عنہ عزیز دوستو میں سمجھ میں آیا علی کا نام لینا کتنا افضل ہے صرف نام علی لیا تو میں کسی خاص مکتب فکر کی کتاب نہیں کر رہا ہوں کیونکہ علی کا نام لیں گے تو بھئی شیعہ تو مانے گا وہ کسی بھی مکتب فکر سے ہو لیکن خاص میں اپنے بھائیوں اہل سنت سے کہنا چاہتا ہوں کہ علی کا نام لینے کی فضیلت مواہبِ لدنیا میں یہ لکھی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق نے یہ فرمایا کہ اسے سو حج کا ثواب ملے گا جبکہ تین دن چار دن پانچ دن اعتقاف میں بیٹھنے کا یہ ثواب ہوتا ہے کہ اسے ایک حج اور دو عمرے کا ثواب ملتا ہے تو عزیز دوستوں علی کا نام لینے میں کبھی نہ شرمایا کرو کیونکہ کسی بزرگ حضرت نظام الدین اولیہ بڑی پیاری بات ذہن میں آئی ہے حضرت نظام الدین اولیہ علی رحمت و رزوان سے کسی نے یہ پوچھا کہ اے شیخ یہ بتائیے علی سے محبت کرنے کا فائدہ کیا ہے سوال تو بڑا بے ڈھنگا ہے فائدہ کیا ہے اب محبت کرنے کا بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے عزیز دوستوں لیکن قربان جاؤں نظام الدین اولیہ کے اس جواب پر کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا علی سے محبت کرنے کا سب سے چھوٹا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ماں تحمتوں سے بجھاتی ہیں محبت کرنے کا سب سے بجھاتی ہیں محبت کرنے کا سب سے چھوٹا محبت کرنے کا سب سے چھوٹا